بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے کچھ ہوں گے مذہب میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دون سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہیں کچھ رہیں آباد رہیں آمین زمامین تو آج ہم کہاں جانے کی تیاری ہے یہ میں دکھا دوں فادمہ کو اور گاڑی بھی آگئی تھی اور ہم اس وقت باہر ہیں گاڑی میں سب بیٹھ رہے ہیں یہ میرے ہز بیر نے پیچھے اور دیور کا بیٹا ہے پیچھے 18 سیٹر ہم نے کی اور گھر کے سامنے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو آج کہاں جا رہے ہیں ہم راستے میں آپ کو یہ بھی بتاتے رہیں گے بہت زبردار آج کی ویڈیو ہونے والی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کر رہا کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تو یہ دیور کا بیٹا اور اچھا میں یہاں دکھا دی چلوں آپ کو یہ ہم لے کے جارے ہیں ڈرائی فروٹس ہے اس میں اور مٹھائی بھی ہے تو مٹھائی کا ٹھوکرا تو گھاڑی میں آگے ہی رکھا ہوا ہے بہرحال آگے تک جو جائیں گے میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اور یہ سب بیٹھے ہیں تو سامنے سے میں ویڈیو نہیں منا سکتی دی تو پیچھے سے آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دولا جو بیٹھے ہیں یہ واسکٹ میں یہ نند کے بیٹے ہیں یعنی نند کے بیٹے کے ہم جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نا پیچھے مون کے تو یہ ہے ان کا نکاح ہے آج تو ہم لوگ جا رہے ہیں میرپور خاز تو وہاں میرپور خاز میں ہمارے رشتہ داروں میں ہی ہم نے کی یعنی ان کی پوپو کی بیٹی ہم نکاح ہوگا آج تو ابھی شادی میں تو بارال دن ہے دس سے گیارہ دن ہے ابھی تو تو اس وقت میں راستے میں ہوں اور آپ کو ہم میرپور خاز کا راستہ بھی دکھائیں گے بہت زبرزر راستہ ہے میرپور جاتی ہوں تو مجھ اپنی بچپن کتنی یاد ہیں یاد آتی ہیں کہ ہم لوگ جاتے تھے جب گاؤں ہوتا تھا بلکل اور کیری کے دڑکت ہوتے تھے اتنے نیچے نیچے لٹکی ہوئی تھی ہوتی تھی کیرییاں اور ہم لوگ بہت ایسی طریقے سے توڑ لیتے تھے یعنی ہمارے اتنی آسانی سے آج چلا جاتا تھا میں آپ کو اسی طرح راستے میں ہم باتیں بھی کرتے ہیں ہمارا سپر بھی بہت اچھا سا کر جائے گا ویڈیو کا فل وچ کیجئے گا بہت زبرد آج کی ویڈیو ہوگی تو یہ جو پیچھے بیٹھے میرے ہزبینڈ ہے تو اس وقت کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھ بہن میں تو یہ میں دکھاتی چاہلوں میرپو خاص کا راستہ ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ گاڑی کہیں رک بھی جاتی ہے یا ٹریفک رک جاتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتے ہیں بہرحال ڈیڑھ گھنٹے میں ہم وہاں ہوں گے اچھا وہاں سے ہمیں نند کی بیٹی ہے اس کو بھی لینا ہے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے بہرحال چلتے ہیں وہ میرپو خاص میں پہلے ان کا گھر آتا ہے اس کے بعد جہاں ہم جا رہے ہیں نکاح کے لیے تو میرپو خاص کا راستہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بلکل ہریالی ہریالی اور اتنا زیادہ کیلہ ہوتے ہیں کیلے کی اتنے زیادہ بغاعت ہوتے ہیں بہت ہی راستہ بہت خوبصورت لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے راستہ مجھے وہاں کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں ماں کی پہلے تو اس سے بھی اچھا نہیں ہوتا تھا لوگوں کی جگہیں ہوتی ہیں زمینیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے لیوی ہوتی ہیں سب کے یہ جگہیں ہوتی ہیں پہلے ہمارے نندو ہی ہوتے تھے ماں تو ان کی بھی زمین تھی لیکن وہ سب بیچ کر آ گئے تھے وہاں سے ہیدر آباد میں شفٹ ہو گئے تھے جب ان کا ایک ہی بیٹا تھا جب وہ یہاں آ گئے تھے ہماری ساس کا اور بڑی والی نند کا سسرال ہوتا ہے میرپور خاص میں تو میرپور خاص میں بہت شوق سے جاتی ہیں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہاں کے لوگ بہت اسپیکٹ کرتے ہیں میری ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ کہ کہاں بٹھائیں کہاں اٹھائیں وہاں کی مجھے یہی بات بہت اچھی لگتی ہے بس وہاں جانے کی اور پہنچنے کی تو دیر ہے بس بہت ہی اچھے لوگ وہاں کے ہیں میرپور خاص ہوا شہزاد پور ہوا وہاں پر بھی ہمارے رشت آ رہے ہیں وہاں تو مجھے سالوں ہو گئے گئے وہاں کا بھی راستہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے شہزاد پور بچپن میں جاتے تھے تو یہ وہ باتیں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں جو میری بہت انٹریسٹنگ باتیں ہیں یہ مجھے یاد آتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اپنے رشت آروں میں جاتی ہوں تو بہت اچھا اچھا لگتا ہے وہاں اتنے لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ کہاں بٹھائیں کہاں اٹھائیں کیا کریں کیا نہ کریں انسان کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی لیکن سامنے ہمیں کوئی عزت اتنی زیادہ دیتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ میں ان لوگوں سے بہت دن بعد ملوں گی کیونکہ میں کافی دن سے گئی نہیں تھی دن نہیں سال ہی ہو گئے تو ہم یہاں پہنچ گئے تھے آدھا راستہ تو ہو چکا ہے میرپل خاص کا بس کچھ ہی دیر میں ہم وہاں پہنچ بھی جائیں گے تو یہ میں دکھا رہی ہوں کہ لے کے کتنے بھاگات ہیں یہاں پر اچھا جب میں رات کو یہاں سے گزرتی تھی ہم لوگ جاتے تھے یہ مجھے آج بھی بات یاد ہے اتنا ڈرن لگتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں تو اب بس ہم پہنچ گئے تھے فائنل طور پر وہاں پر اور بس پہنچتے ہی ہم نے امام زاما کیا اور ابھی ایک رسم ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی چینی والی یہ ہم گود میں چینی بھڑتے ہیں چینی سے ہمیں گود بھری جاتی ہے ڈھائی کلو چینی لے کر جاتے ہیں لڑکے والے تو یہ میں ہماری نند کے بھی رسم ہوتی ہے بھائی کے بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی بھائی کی شادی میں انہا تھے جو ہم نکا کے وقت اس کو پہنائیں گے دلہن کو تو یہ گود نندی بھڑتی ہے تو بس ابھی گود بھری جاتی ہے اور یہ دوپٹہ ہم لوگ لے کر گئے تھے یہاں کا اور دلہن نے ریڈ سوٹ پہنا تھا لیکن اس وقت نکا کے وقت تو انہوں نے ریڈ سوٹ پہنا ہے لیکن جب ہم رخصت کر کے لائیں گے وہ تو ہم نے اچھا شرارہ لیا ہے تمام شاپنگ میری ہی پسند سے کی تھی بھانجے نے میں ہی سب کو لے کر آئی ہوں شادی کی تمام جو بھی نند ہو یا بھائی کی ہو تو تمام تیاری ہیں میں ہی کرواتی ہوں تو یہ اچھا دو مرتب ہم نے ایسے دونوں ہاتھوں سے لی اور یہ آدھی مٹھی تو بس یہ ہی ہوتا ہے یہ دھائی دھائی مٹھی ہو گئی ہے تو بس اسی طرح سے لی جاتی ہے اور اس میں قریب قریب ہم رشتہ دار جو ہوتے ہیں جو بھی ہم مو دکھائی میں پیسے دینا چاہیں لڑکی کو تو وہ دے سکتے ہیں پانسو ہسو دو سو جو بھی ہماری گنجائش ہوتی ہے تو یہ جو چینی ہم نے گود میں لیتے ہیں تو یہ نند کی ہوتی ہے اور باقی جو تمام چینی ہے وہ ہمیں ان کو ہی دے نی ہے جو بچی ہے نا یہ ساری تو یہ ہم انہیں ہی دی آئیں گے یہ ہم واپس نہیں لے کر آئیں گے جو گود کی ہے یہ ہم لے لیں گے ہاں یہ تمام چینی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ نند کا حق ہوتا ہے یعنی جو گود بھر رہی ہے نند اسی کا ہی حق ہے یہ ابھی شادی میں اتنے ایوینٹ سے آئیں گے کہ سب کو سب کے حق دینا چاہیے کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں دودھ پلائی تو ابھی تو کافی ٹائم ہے بہرحال آج ہم نیکہ کرنے کے لیے آئے تھے تو یہ میں آپ کو دکھاتی چلوں نیکہ کا شرارہ کومنٹس برک میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں زیادہ زیادہ پلیز پلیز شیئر کیا کریں یہ تو ہمیشہ آرہا دکھا رہی ہوں آپ کو اور اس وقت بچے بھی اتنے ارد گرد تھے کہ سارے اچھا یہ ولی میگی میکسی یہ گرے اور مرجنڈا کلر ہے شاید ہاں مرجنڈا کلر ہے میں ہی لائیں اور میں بلکل بھول گئی ہوں کیونکہ کافی دن پہلے ہم لوگ لے آئے تھے تمام چیزیں تو یہ گریہ کلر ہے میکسی کا یہ جولری سیٹ ہیں تو یہ جولری سیٹ ہم نے لیا ہے ولی میں کے لیے ولی میں کے لیے میں نے کہا گولڈن لے لو پورا اس سے ہوگا یہ کہ ضروری نہیں کہ مرجنڈا اس میں کلر لازمی آئے تو ماتھا پٹی بھی اس میں ٹیکہ بھی ہے اچھا جولری سیٹ ہے اور یہ برات کا جولری سیٹ تو یہ ہم نے تو ایسا کلر اس میں کروایا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ دونوں یہ پرس ہیں تو یہ پوری فائنلی دور پہ میں آپ کو بری دکھا رہی ہوں بری اچھی تھی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے سب کو اپنے اپنے گھر میں کیونکہ اصل جو گھر ہوتا ہے وہ ان کا سسرال ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے آمین یہ نہیں کہا کہ چھوڑی ہیں اور بلی میں کی دو سیٹ یہ بھی ہمیں لے کر آئے تھے تو اس وقت نہیں کہا ابھی ہونے لگا تھا لڑکی کا خاص کام تو ہوئے گیا ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں ہم لوگ جب جائیں گے بھرات لے کر تو وہ جانا ہے ہمیں دوپہر کے بارہ بجے بہت سالوں بعد ہم دوپہر کی شادی میں جائیں گے کبھی میری نند تھی دونوں ان کی شادی ہوئی تھی دوپہر میں تو مجھے دوپہر کی شادی بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن کیا جانا بھی ضروری ہے کیونکہ قریبی رشتہ ہے نند ہے اور پھپو کی بیٹی بھی ہیں میری دو دو رشتے ہیں تو بہت کوشش کی ہم نے رات میں شادی کی لیکن ہمیں جانا دن میں ہی ہوگا یہ بھی ہم اس میں بھی تین بجے نکلے تھے تو رات آئے تھے گیارہ بجے گیارہ بجے گیارہ بج چکے تھے ہم لوگوں کو تمام دولن کی بہنیں اور جو بھی ہمارے گھر والے تھے وہ بیٹھے ہوئی ہیں میں نہیں تھی اس وقت میں فاتمہ کو دیکھ رہی تھی لیکن میں نے جیسی نیکہ کا میں نے شنا میں فوراں ویڈیو کے لیے جلدی سے آئی ہے میں نے کہا میں نیکہ کی ویڈیو ضرور بناوں گی اچھے لگتی ہے تو اس وقت نیکہ ہو رہا ہے بس نیکہ بھی ہو گیا تھا اور ہم نے کھانا بھی کھا لیا تھا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا